اور اگلی خبر بودھستلی سراوستی کے کٹرہ پایار سے ہے جہاں پر تکھت پر کھیلنے کے دوران گرم پانی سے بھرے بالٹی میں گر گئی تھی سگن اسپتال میں کرایا گیا بھرتی لیکن خدرت کو کچھ اور تھا منجور اپچار کے دوران ہو گئی سگن کی موت جس کے چلتے پریوار میں چھایا ماتم کٹرہ گاؤں نیوازی رام کمار گپتہ اور رامہ گپتہ لائٹ جگنیٹر کا کام کرتے ہیں لوگوں کے ہم آنگلی کائکہ میں لائٹ جگنیٹر کی بکنگ کرتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا لڑکا بکرم گپتہ اور چندن بھی کام کرتا ہے ربیوار کو بکرم گپتہ کمرے میں لگے پردے کو ساف کرنے کے لئے بالٹی میں پانی گرم کیا ہوا تھا گرم پانی کی بالٹی تکھا پر رکھ کر دوسرے کام کے لئے وہ چلا گیا تب ہی بکرم کی تین برسیے بچی سگن کھیلتے ہوئے گرم پانی کی بالٹی میں گر گئی سگن جب پانی بھرے بالٹی میں گری تو اس کا آدھی سے زیادہ سرے جھلس گیا اور وہ چلانے لگی جب اس کی آواز سنی تو گرم پانی پانی میں بھرتی کر آیا جہاں پر ڈاکٹر نے پراتھمی کو چار کے بعد سگن کی ہاتھ گم پھر بتاتے ہوئے بہرائج کے لئے ریفر کر دیا بہرائج میڈیکل کالیج میں ڈاکٹر نے اس بچی کو لکھنو کے لئے ریفر کیا میڈیکل کالیج میں پہنچنے کے بعد جب اسے ریفر کیا گیا تو پریجن بچی سگن کو لے کر بہرائج کے گنگی اسپطال میں پہنچ گیا اور وہاں پر اسے بھرتی کر آیا جہاں علاج کے دوران سگن نے دم توڑ دیا بہرائج سے واپس سگن کا سو لانے کے بعد گھر میں کو حرام مچ گیا گھر والوں نے سگن کا انترین سرسکار کیا آپ سبھی کا سب سے تیج خبر سراؤستی چینل میں سواغت ہے چینل کو لائک شیئرم سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں جس سے ہر اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے خبر بودھرستی سراؤستی کے کٹرہ باجار سے ہے جہاں کی تین برسیہ سگن اب نہیں رہی وہ جھلس گئی تھی اور اسے ہی کونہ سے بہرائج بھیجا گیا تھا بہرائج بھیجا سے لکھنو ریفر کیا گیا تھا لیکن پر جنریجی اسپطال لے گئے جہاں پر اوچار کے دوران سگن کی موت ہو گئی